بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی ناظر محتم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روگام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب شجاودین شیخ اور اب کا مزمان ڈروکٹر محمود غزنبی حاضر خدمت تمام تعریفیں اس وعدہولہ شریک کو سزاوار ہیں جو اس کل کائنات کا بلا شرکت غیر مالی کو مختار ہے اور کروڑوں درود ان نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کی سیرت طیبہ کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے پروگام کا مستقل عنوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت ہے اور اس سلسلے میں جو تفصیلی گفتگو ہوتی وہ آئیے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا جو پروگام آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس تعلق باللہ میں جو چیزیں اہم تھیں اس میں عبادت تھیں اور عبادت کا الگ الگ مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ عبادت خود کیا ہے مثلا یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ صاحب یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو پھر کہا گیا نماز بھی پڑھو اور زکاة بھی دو یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبادت کوئی اور چیز ہے نماز و زکاة تو لازمی چیزیں منڈیٹری ہیں کہ اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا تو زکاة پر بات ہو گئی تھی اور زکاة کے جو نتائج ہیں اس پر بات ہو گئی تھی حج پر بھی بات ہم کر چکے ہیں نماز پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور اب جو اگلا مرحلہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا ذکر و فکر کا مسئلہ چونکہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے اور غور و فکر کرنے کی ہدایت کی ہے تو اس پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ شجاہ صاحب پچھلے پروگرام کا تھوڑا ساری کیپ دے دیں تو پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس کے یہ چند نقاط مجھے یاد تھے تفصیلات تو ظاہر آپ پھر بھی بیان کریں گے جزاکراللہ خیران بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ پچھلے چسلوں میں ہم عبادت کے موضوع پر کلام کر رہے تھے اور عبادت کا وسیط اور تصور کے پوری زندگی میں شتید محبت اور انتہائی محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا پھر ہم نے یہ سمجھا کہ عبادات انہی نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے یہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں جو مورس اور ورشپ ہیں ان کا تعلق پوری زندگی کے عبادت کے ساتھ کیا ہے پھر ہم نے تفصیل نماز کے تعلق سے کلام کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہم نے روزے پر کلام کیا کہ وہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہم نے زکاة کے تعلق سے پچھلے پرگرام میں تفصیل بات کی مال کی محبت کو نکال دینے کا ذریعہ ہم نے حش کے تعلق سے کچھ پہلے بات کی تھی کہ تمام زندگی میں اللہ کی بندگی میں کبھی مال گھر والے رشتدار کاروبار معاشی چیزیں رکاوٹ بنتیں ان سب کو چھوڑ دے کر اور چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جانا یہ حج ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے تو اس تناظر میں ہم نے عبادت کی احمیت کو جانا اور عبادت جو کہ چوبیس گھنٹے مطلوب ہے اس کے ساتھ اس کے ربط کو سمجھا اور پشل پرگرام میں ہم نے نماز کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ روزہ نفس کو قابو میں رکھنے کا باعث ورنہ یہ نفس بے لگام گھوڑے کی طرح آدمی کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے اس کو قابو میں رکھنے کی مشق کرانے کیلئے روزہ بھی عطا کیا گیا اور مال کی محبت اتنی شدید ہو جاتی کہ بندہ اس کی محبت میں ڈوب کے مال کا بت بنا کر اس کی پوجہ پارٹ میں لگ جاتا ہے اس مال کی محبت کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ مال کو راہ خدا میں لگایا جائے اور اس خرچ کرنے اور لگانے کا کم از کم سالانہ تقاض زکاة کا ہے جو کہ کافی نہیں حدیث آتی ہے جامعی ترمیزی میں روایت ہے بے شک مال میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے تو پشل پرگرام میں ہم نے تفسیر سے پھر روزہ اور زکاة کے تعلق سے عبادات کی احمیت اور چوبیس گھنٹے کے عبادت کے لیے عبادات کیسے تیار ہمیں کرتی ہیں اس پر ہم نے کلام کیا تھا اور ناظرم وطنہ ابھی جیسے شعور صاحب نے اشارت فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ بے لگام نفس جو ہے اسے لگام ڈالنے کے لیے یعنی اپنے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اب بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس سے چونکہ کمزوری اور نقاحت پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم نے فرض کیا ہوا کہ روزہ رکھیے ہو گھر جا کے سو جائیے بس پھر کچھ نہیں کیجئے حالکہ ایسا نہیں ہے اسلام کے ابتدائی ایام میں اور جب اسلام آ رہا تھا آغاز ہو رہا تھا سجد و جہد کا زمانہ تھا تو بیشتر غزوات جو ہوئے ہیں وہ حالت روزہ میں ہوئے ہیں رمضان شریف میں غزو بدر کا معاملہ ہے اور فتح مکہ کے موقع جو ہے وہ بھی رمضان شریف میں ہوا البتہ حالت روزہ میں صحابہ تھے اور حضور علیہ السلام نے بدر کے موقع پر روزہ پھر کہا کہ توڑ دیا جائے تاکہ اب قتال کرنے میں تو آپ نے بجا فرمایا کہ روزہ کا ہم نے جو مفہوم یہ سمجھ لیا کہ روزہ رکھنا اور رمضان شریف کا مہینہ یہ آرام کا مہینہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو معمول رمضان شریف میں عبادت کے حوالے سے سخاوت کے حوالے سے قرآن کریم کے تعلق سے قیام اللیل کے تعلق سے اللہ کو یاد رکھنے کے تعلق سے اور زیادہ بڑھ جائے کرتا تھا یہ ہمارا تصور درست نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا معاملہ یہ آرام کر لینے کا معاملہ ہے یا رمضان شریف کے روزے جو کہ فرض کیے وہ مہینہ آرام کا مہینہ ایسا نہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ کمزوری سی نقاہ سی تاری ہوتی ہے وہ ایک الگ اپنی جگہ موضوع ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے زیادہ اہم روح ہے ہماری سارا سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جسم زیادہ توانہ ہوتا ہے روح کہیں دب جاتی ہے اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کم از کم تو فرض روزے تو رکھنے ہی رکھنے پھر نفل روزوں کی بھی ترغیب دلائی گی اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ اپنے جسم پر متوجہ کم ہوتا ہے کھانا نہیں کھاتا پینہ نہیں کرتا زوجین کا تعلق قائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جسم کب پڑتا ہے کمزور اور ڈھیلا جب جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو جو روح اندر دبی رہتی اس کو بیدار ہونے کی اور یہ احساس بڑھتا رہتا ہے کہ میں حالت روزہ میں ہوں جی میں حالت روزہ میں ہوں اب وہ روح کی بیداری ہی کیا ہے وہ تعلق معا اللہ ہے بلکہ حدیث شریف جو آتی ہے اس روزے کا حاصل اللہ تعالی نے کیا بیان فرمائے حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے حدیث قدسی ہے روزہ میرے لئے میں ہی اس کا بدلہ ہوں اللہ ہی بندے کو مل جائے گا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اجزی بھی میں اس کا بدلہ دوں گا اور ایک روایت کی الفاظ ہے وہاں اجزہ بھی میں ہی اس کا بدلہ ہوں تو اس روح کی بیداری ہی تو تعلق معا اللہ قربت الہی کا باعث ہے تو روزے کے نتیجے میں یقینا جسم پر ایک کمزوری تاری ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو فٹنس کا بھی ذریعہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سلم سمارٹ ہونے کا ذریعہ بھی کہتے ہم کہیں گے یہ بائی پروڈکٹ ہے یہ مین پروڈکٹ نہیں ہے یہ تمہارے لئے میرے لئے زمینی فائدہ ہے اصل فائدہ کیا ہے اللہ کے حکم پر عمل اصل فائدہ کیا ہے روح کی بیداری اصل فائدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ کا معاملہ پھر جو روح ہمارے اندر پھوکی گئی قرآن کہتا ہے من امری ربی رب کے حکم سے تو اس روح میں ارج ہے اللہ کی طرف جو ہے انتلینیشن کی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جسم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے جب وہ جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو روح بیدار ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے ایک چیز اور بھی یہ گئے روزے میں عموماً خاص طور پر زہر کے وقت چونکہ وہ نصف وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر زوال کا طبیعت کے زوال کا وقت طاقت کے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو طاقت کا زوال جب شروع ہوتا ہے تو زہر کی نماز میں اور خاص طور پر اثر کی نماز میں جو مزہ آتا ہے مطلب آدمی اتنا ہلکا پھلکا فیل کر رہا ہوتا اپنا چیز ہوا میں اڑ رہا ہے وہی روح کی بیداری روح کی بیداری ہو رہی ہے اچھا ویسے ہم جب کھا پی اچھا مغرب کی نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوتی مغرب کی نماز میں تو آدمی ان افطار کے دسترخوان سے بستر پر جانے کے چکریں پڑھا ہوتے ہیں اور تراوی میں تھوڑی مشقت ہوتی تراوی میں مشقت ہوتی کیونکہ کھا چکا ہوتا ہے اچھی طرح تو زہر اور اثر جو ہے وہ اصل نمازیں ہیں مطلب اصل نمازیں تو ساری اصل اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں روزے کی اہمیت اور کیفیت کیا ہے بلکہ اور وہ جو ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی لذت ہے وہ اس کو بندہ فیل کرتا ہے محسوس کر رہا ہوتا ہے البتہ جب وہ افطار کرے گا اور اللہ کے حکم پر کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم پر کرے گا اس کی اپنی ایک راحت ہے اس کی اپنی ایک فرحت ہے لیکن اللہ تعالی نے نظام رمضان مبارک میں اپنے نبی علیہ السلام ذریعہ احسا عطا فرمایا یہ ذہر ابھی روزہ افطار کیا تو مغرب کے نماز اور ایک ہاتھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تراوی کے نماز بھی نماز عشاء کے ساتھ جھوڑ دی گئی اور وہ تراوی کیا ہے وہ تو جشنے نزول قرآن کا معاملہ ہے نزول قرآن جو ہوا اب اس کی اجتماعی شکل عطا کر دی گی پورے قرآن کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرو تاکہ روح جو بیدار ہو رہی ہے اس روح کو اس کی غذا ملتی رہے میرا جسم مٹی سے بنا تو اس کی غذا کی جو حاجاتیں وہ مٹی سے نکلنے والی چیزوں سے پوری ہو رہی روح مٹی سے تو نہیں بنی وہ تو رب کے حکم سے ہے تو روح جو رب کی طرف سے آئی اس کی غذا کا اعتمام بھی رب کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے پورا ہوگا تو دن میں روزر اخوایا جاتا رمضان شریف میں تاکہ روح بیدار ہو اب جب بیدار ہوگی تو اپنی غذا مانگے گی اب رات کو کھڑے ہو کر قرآن اس کو سناؤ تاکہ اس روح کی غذا کا اعتمام ہو اور یہ نور علی نور ہو کر اب یہ تربیت مکمل ہوگی ماہ رمضان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نوافل کے نفلی روزے جو ہیں وہ بھی رکھنے کا اعتمام کیا ہفتے میں دو روزے رکھنے کا اعتمام دیکھیں نا اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے جس صاحب میں فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے روزوں کا اعتمام فرماتے تھے ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ جن کو ہم ایامیں بیرد کہتے ہیں بیرد سفید کو بھی کہتے ہیں انڈے کو بھی کہا جاتا ہے بیدو سندھی میں بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ چاند روشن ہوتا ہے تیرہ تاریخ چودہ تاریخ پندرہ تاریخ تو ہر مہینے کی قمری اعتبار سے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے حضور اکتیس صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے چھے دن کے روزے حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذلہجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے نو دن کے روزے بنیں گے ہر دن کے روزے کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلائی ہے تو یہ وہ معروف ایام ہیں جن کے یومِ عشور کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا حضور نے بلکہ اس کی ترغیب دی اور رمضان میں نے یہ پڑھا حضور صاحب تذیق کریں گے کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو وہ عشور کا روزہ ہے بلکہ رمضان مبارک سے پہلے بھی بڑا دلچسل نکتہ ہے یہ فرض تھا نہیں جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں آیتی عشورہ کا روزہ محرم کی دستاری کا روزہ فرض کے درجے میں تھا جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آگئی تو یہ نفل کے درجے میں آگیا لیکن جسا آپ نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی وہ عشورہ یعنی محرم کی دستاری کا روزہ ہیں تو یہ نفل روزے بھی حضور نے آتا فرمایا اچھا ہمیں ایک بات سوچنی چاہئے ہم فرض نماز عدا کرتے ہیں ساتھ سنت بھی تو عدا کرتے ہیں سنت موقع عدا کیا غیر موقع عدا بھی عدا کرتے ہیں کچھ لوگ تو نفل بھی عدا کرتے ہیں تو جیسے نماز فرض ہے اور فرض رکعتوں کے ساتھ ہم سنت و نوافل کا اعتمام کرتے ہیں تو روزہ فرض ہے نا تو روزے کے فرض کو عدا کرنا یعنی رمضان شریف کے روزے رکھنا اس کے بعد نفل روزوں کی بھی کوشش کرنی چاہئے زکاة فرض ہے نا لیکن صدقہ خیرات بھی دینے کی ترقیب دلائے گئی جیسے کہ حضیث کا ذکر میں نے کیا کہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حصہ ہے اسی طرح روزے فرض سم رکھتے ہیں الحمدللہ نفل روزوں کا بھی اعتمام کرنا چاہئے تو روزیں جسے بتایا کہ یہ ضبط نفس کے لیے یا نفس کو مغلوب کرنے کے لیے قابو میں رکھنے کے لیے روزوں کا اعتمام ہے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پرگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات ہو رہی تھی ویسی بات نکلی تھی روزوں کے حوالے سے خاص طور پر محرم الحرام میں دس محرم کا روزہ اور صرف دس محرم کا روزہ نہیں اس کی بھی ایک تاریخی پسمنظر ہے کہ مدینہ میں کچھ یہودی جو ہیں وہ روزے رکھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودیوں نے کہا کہ ہم خوشی میں رکھتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فیرون سے نجات دلائی فیرون کو نیل میں غرق کر دیا ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ روزہ رکھیں تم سے زیادہ ہمارا تعلق قریبی ہے موسیٰ علیہ السلام سے تم دون کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہم ان کی اصل تعلیم کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی محرم کے دستاری کا روزہ کا اپنے اعتمام فرمایا اور جب آپ مدینہ شریف ہے تو یہ کیفیت سامنے آئی روزہ پہلے صاحب نے رکھا جب یہ کیفیت سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے اور آخری اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صحابہ اقرام ارس کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہود رکھ رہے ہیں تو ایک مشابہت ہو رہے ہیں ہاں ایکزیکٹی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ ڈاکسر مندازہ کریں اور ناظرین کرام بہت توجہ فرمائیے گا صیرت کا ہی پروگرام ہے صحابہ کی حص کونسی بیدار ہے نمبر ایک اور حضور نبی مکرم علیہ السلام اس تعلق سے کیسی رہنمائی فرمارے ہیں صحابہ اکرام ارس کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام روزہ دس کو یہ بھی رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں یہ تو مشابہت ہو گئی ہم تو جو کہ ہم یہود کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو یہ مشابہت ہو گئی تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے حضور علیہ السلام فرمائے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا موجود رہا تو میں دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی ملا دوں گا اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ دس کے ساتھ نو کا روزہ ملا لیا جائے دس کے ساتھ نو کا روزہ ملا لیا جائے یعنی دو ہونے چاہیے دو ہونے بہتر بات یہ ہے چھیک تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ ان لوگوں کا معاملہ کیسا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت جو ہے وہ منع کی گئے حدیعہ کے روزت خالصتن عبادت کا معاملہ خالصتن عبادت کا یہ بالکل تعلق باللہ کا معاملہ اس میں بھی رسول اللہ نے مشابہت پسند نہیں کی عبادت میں بھی نہیں کی تو اب حضور علیہ السلام کیا ذہن سازیت فرمارے اور صحابہ اکرام کی کیا حص بیدار ہے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں جو اس دین کے ماننے والے نہیں وہ ایک الگ جماعت ہیں ایک الگ گروہ ہیں جس کو سادہ الفاظ میں کہوں قرآن کہتے ہیں ایک حضب اللہ ہے اور حضب الشیطان ایک حضب الشیطان چھیک تو وہاں حص کیا بیدار ہے اور یہ تربیت محمدی حصر اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے پینے کا بھی انداز ہوگا ہمارے سونے جاگنے کا بھی انداز ہوگا ہمارا لباس کا بھی انداز ہوگا ہمارا معاشرک کا بھی انداز ہوگا ہمارا خوشی منانے کا ایک انداز ہوگا ہمارا غم کے موقع کا ایک انداز ہوگا اللہ کے رسول فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم داڑی بڑھاؤ اور موچھے کم کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو داڑی بڑھاؤ موچھے کم کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو ان کی مجھے بڑی بڑی ہو جائے کرتی تھی تو حضور فرما رہے داڑی بڑھاؤ اور مجھے کم کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو یہ ہے جو مسلمانوں کا اپنا ایک اعجاز ہونا چاہیے ان کی اپنی ایک معاشرت ہے ان کی اپنی ایک تہذیب ہے ان کی اپنی اقدار ہے ان کی اپنی ویلیو ہے بلکہ ان کا اپنا ویلیو سٹرکچر ہوگا ان کی اپنے رسم و رواج ہوں گے ان کی اپنی بودھ و باش کے طریقے کار ہوگا یہ حص صحابہ کی بیدار ہے اور یہ ہے وہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس تعلق سے ہمیں بھی ہماری حص کو بیدار رکھنے کی بہت ضرورت ہے اب تمام حضرات یہ سوچ رہا ہوں گے کہ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کی یہ حص بیدار تھی کہ ہم کیوں یہود و نصارہ کی مشابیت کریں تو حضور نے تو اجازت دے ہی دی تھی روزہ رکھنے کی لیکن پھر یہ سوال آ گیا کہ ایسا کیوں کیا جائے تو ایسا نہیں ہے یہ رسول اللہ کا پہلے سے معاملہ حضر یہ حد یہ ہے کہ رسول اللہ نے قبلے میں بھی مشابیت پسند نہیں فرمائی تھی چاہا تک قبلہ بھی ہمارا لگ ہونا چاہیے جو آپ نے بیان فرمایا ہوتے ہیں کہ جب تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی حضور نے روزہ آشورہ کا دن کا رکھا کیوں اس کی تاریخ روایات اور بھی چلی آ رہی تھی مشہور روایات میں احادیث میں موجود ہے آدم علیہ السلام کی ملادت دس محرم کو اسی دن ان کا جنت میں داخل کیا جانا اسی دن ان کا جنت سے نکالا جانا اسی دن دس تاریخ محرم کی قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ بھی ایک روایت کے مطابق تاریخ یہتبار سے بھی کہ جو بھی پہاڑ پر جو کشتی نو علیہ السلام کی لگی تھی وہ بھی محرم کی دس تاریخ تھی سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی محرم کی دس تاریخی کچھ احمیت چلی آ رہی تھی تو اس نسبت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو روزہ رکھی رہتے مکہ مکرمہ میں بھی یہ تو مدینہ شریف میں آ کر ایک ایڈیشنل پوائنٹ سامنے آیا جس پر پھر صحابہ اکرام کا سوال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اصول جو سامنے آ رہا ہے ایک تو وہ جو آپ توجہ دلا رہے تھے کہ روزوں کا احتمام نفلی روزوں کا احتمام ماہ محرم الحرام کے بعد آئی تو نیکیوں کے اعتبار سے عمال کے اعتبار سے اور جو کام حضور نے کیا ہے اصل نقطہ یہ ہے محرم الحرام انتہائی محترم مہینہ ہے اس کو حضور نے اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا اللہ کا مہینہ اور جیسے کبھی شریف صاحب نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ یہ اہم واقعات جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے تو محرم الحرام ہمیشہ سے مقدس رہا ہے اسی محرم الحرام میں یہ آشورہ انتہائی محترم رہا ہے اسی آشورے میں اللہ تعالیٰ نے نواز رسول کو شہادت کا عزاز بھی عطا فرماتی ہے شہادت کا رتبہ اپنی جگہ بہت بڑا اور اس دن میں جس کی عظمت تاریخی طور پر پہلے سے موجود ہے اور اس دن میں جس کی تاریخی طور پر عظمت پہلے سے موجود ہے تو اور عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اچھا اور ہمیں کیا لینا چاہیے یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے اور دس محرم کی تاریخ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے ایسے سچی بات ہے کہ کوئی دن نہیں بچے گا اگر اسلامی تاریخ اٹھائیں چار میں سے تین خلافہ راشدین شہید کیے گئے اٹھارہ دلہجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکس رمضان سیدنا علی رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چار میں سے تین خلافہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے کبھی حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم جانوں کے نظرانے پیش ہو رہے کبھی سبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں شہید ہوئیں ان کے شہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں شہید ہوئے کبھی ستر صحابہ اہد کے میدان میں شہید ہوئے اور رسول پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمر شہید ہوئے جن کے سر کو چھپانے کے لئے کپڑا موجود نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ پیر کو ڈھاب دو سر کو ڈھاب دو پیر پہ کچھ گھاس وغیرہ ڈال دو یہ عالم ہے اور ان کے حضور نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے مبارک چچا اور قریبی غمخار سیدنا سید الشہدہ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی ان کی شہادت ہو رہی ہے ستر صحابہ یہاں جانے دیتے ہیں اور دو سو انصر صحابہ نے جانے دی ہیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم تب دین غالب ہوا دین کے غالب ہو جانے کے بعد دین کے غلبے کو برقرار رکھنا اور خلافت کو اور توسیع دینا ایکسپینڈ کرنا یہ عظمت ہے خلفہ راشدین کی اور اس نظام خلافت کے دفاع اور اس کی توسیع اور ایکسپینشن کے دوران میں تین صحابہ خلفہ راشدین میں سے تین شہید کر دیئے گئے جیسے کہ میں نے تاریخیں ذکر کی بعد کے عدوار میں آ جائیں امت کے اسلاف نے ہزاروں کی تعداد میں جانے دی ہیں تو شہادت کا معاملہ تو مسلمان کی اکتمنہ ہونی چاہیے ایک اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِيهِ سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلَحْيَاءُ وَلَاكِ اللَّهِ بَشْعُرُونَ البقرآیت نمبر 154 جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل یعنی شہید کر دیئے جائیں مردمت کہنا بلکہ وہ زندہ مکتم ان کی زندگی کا شعور نہیں پھر شہادت کے فضائل اپنی جگہ پر ہمیں کیا لینا ہے ہمیں تو یہ لینا ہے کہ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماع صحابہ اور ان میں سے عظیم ترین لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیئے گئے خواہ سیدنا حسین ہو رضی اللہ عنہ سیدنا عمر ہو رضی اللہ عنہ سیدنا علی ہو رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ ان سب پر اپنی رحمت نادل فرمائے ارے آحل سنت کے علماء تو یہ عقیدے کے طور پر عقیدے کی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دو اور اس میں کوئی صحابی شامل نہ ہو اور دوسرے پلڑے میں ایک ادنا صحابی کو رکھ دیں صحابہ میں درجات ہے نا تو وہ پلڑا بھاری ہوگا نا تو یہاں تو عظیم ترین صحابہ نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے ساتھی جانے دے رہے ہیں تو بھائی ہماری جان ہمارا مال ہمارا وقت ہماری صلاحیت ہمارے مسائل ہماری اولاد اس مشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں جس مشن میں حضور رخون طائف کی گلیوں میں بہا اہد کے میدان میں بہا حضور نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الویدہ کہا جس مشن میں پیارے صحابہ نے جانے دی وہاں اس مشن میں میری اور آپ کی جان مال وقت صلاحیت اولاد وسائل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے میں بات ویسی محرم کے اہمیت کے حوالے سے نکل آئی تھی تو ہم دنیا مہر کی چیزوں کا اتمام کرتے ہیں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے اصل میں کچھ لمحہ فکریہ بھی ہوتے سوچنا چاہیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم میں کیا 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 تھا صحابہ اکرام نے محرم کا اتمام کس طرح کیا تھا اس محرم کی اہمیت کیا ہے اور سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی اپنی جان اپنا خاندان اپنے بچے اپنا گھر بار اور سب کچھ تچ کے میدان میں جا کے بھوکے پیاسے قربانی دی تھی اور اللہ کی راہ میں شہادت قبول کی تھی تو آخر وہ مشن کیا تھا جس کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا پڑا کہ اپنی جان بھی چلی جائے اس مشن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ ہوئی شہادت کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے بس شہادت کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں گفتگو ہونی چاہیے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے حضور کا مشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت 33 میں سورہ فتح کی آیت 28 میں سورہ صف کی آیت 9 میں اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن کریم دے کر و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر لیو دہرہو علی دین کل لہی تاکہ آپ اس دین حق کو کن ندام زندگی پر غالب فرما دیں تو یہ اللہ کا دین یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس دین کے غلبے کیلئے حضور نبی مکرم علیہ وسلم نے اپنے گھرانی کی قربانیاں اپنے صحابہ کرام کی قربانیاں اللہ کے رامے پیش کی ہیں خربانیاں جان کی اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی اور مسائب کو برداشت کرنے کے اعتبار سے بھی فاقع برداشت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کے رامے خون بھایا جا رہا ہے پیٹ پر پتھر باندے جا رہے ہیں صحابہ کے لاشے دیکھے جا رہے ہیں یہ سارا کچھ کہہے کے لیے ہے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے حضور کے دور میں غلبہ دین کی جد و جہود حضور علیہ السلام کے بعد اس غلبے کو برقرار رکھنے کی جد و جہود اور جب نظام خلافت اپنی اصل شکل سے ہٹنے لگا ہے تو اس مقام پر سیدنا حسین عظیمت کا پیکر بن کر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ کہ وہ مزاج جو ان کے نانا نبی مکرم علیہ السلام عطا کر گئے وہ مزاج جو خلفہ راشدین عطا کر گئے اس مزاج کے برعکس اگر نظام حکومت چل رہا ہے تو یہاں انہوں نے عظیمت کی راہ اختیار کر کے جان کا نظرانہ پیش کیا اور امت کے سامنے رہنمائی آگئی حضور کا عہد مبارک خلفہ راشدین کا دور بعد کے ادوار یہ ساری محنت اصلاف کی کس مقصد کے لیے اللہ کا دین اس کا غلبہ اس کی جد و جہود ہماری جان مال گھر والوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ لگ جائے تو لگ جائے مگر اس دین پر آنچ نہیں آنی چاہی اور آج عالم کیا ہے اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس و آج غریب الغربہ ہے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بعد کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفہ کے بعد پرگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے شہارت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات نکلی ہے استقامت کی عظیمت کی دین کی خدمت کے مشن کی تو مجھے یہ شیعر بھی اقبال کا یاد آیا اور یہ محرم کے حوالے سے بات ہوئی تو بات سے بات نکل آئی ہے تو یہ شہادت مطلوب مقصود ہے نہ مال غنیمت وہ نہ مال غنیمت لینے گئے تھے نہ انہیں کشور کشائی چاہیے تھی نہ وہ چاہتے تھے مجھے خلیفہ بنا دو ایک کام تھا وہ یہ کہ میرے نانا نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام جیسے بنا کے دیا ہے اسے ویسے ہی رہنا ہے اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے اس بگاڑ کو روکنے کے لیے سارے کنبے کو لے جا کے شہادت کے میدان میں کھڑا کر دیا شہید کروا دیا ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہیں دین میں خود سے بگاڑ پیدا کرنے کی مقدور بھر کوششیں کرتے ہیں نہیں وہاں تو وہ اس مزاج سے نظام خلافت جو دراصل تھا اب وہ جو ملوکیت کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اسے روک رہی ہیں ابھی ڈیوییشن شروع ہو رہی ہے وہاں کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں اس کی بڑی پیاری مثال ایک صاحب علیہ نے دی جب ہم کسی ہائیوی پہ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکش سب اور ہمیں کئی رائٹ ٹرن لینا ہوتا ہے کسی اور علاقے میں انٹر ہونے کے لیے تو اگر میں نے غلط ٹرن لیا رائٹ پہ ٹرن تو میں نے لیا جب میں نے ٹرن لیا تو وہ ہائیوی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جتنا میں اس ٹرن پر آگے جاؤں گا وہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا گوئے کہ اگر اس جگہ اپنے معاملے کو درست نہ کیا گیا تو پھر میں اس سطح پر جاؤں گا کہ راہ نجات سے دور ہو جاؤں گا اسے رات مستقیم تو چھوڑ جائے یہاں کھڑے ہوئے سیدنا حسین ہمارا معاملہ تو آج یہ ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہم آج چھٹی بھی مناتے ہیں اور اپنے تئین لوگ اپنی محبت کا اور عشق کا اور عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں سوال میرا یہ ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا آج وہاں سعود کا دھنڈا جاری رکھ کر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ہو رہی ہیں یہ تو کھلی جنگ پہ ادھر آئے ہیں ہم اس پر میرے چہرے کا رنگ کتنا بدلتا ہے وہاں ڈیوییشن پر جان دے رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہاں تو مغلومیت کا معاملہ ہے دین کے احکام کے اعتبار سے وہ تو جان دے گئے ارے ہم وقت دینے کو پسینہ بہانے کو کھڑے ہونے کو بھی تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں یہ ہے جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھاکنا چاہئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہترین ٹریبیوٹ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یاد مناتے وقت ان کے مشن کو پیشے نظر رکھا جائے اور اپنے اپنے طور پر جو جہاں ہے اور جس کام پر معمور ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے اس مشن میں اسے کرنا چاہئے یہی محرم کا بھی پیغام ہے یہی شہادت امام حسین کا بھی پیغام ہے اور یہی تعلق باللہ کی اصل بنیاد ہے اللہ سے ہمارا تعلق صرف اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب اللہ کے نظام کے لیے ہماری جد و جہد جوے وہ آگے بڑھے گی جب اللہ کے معاملات کے لیے ہماری زبانوں پہ ذکر آئے گا جب اللہ کے معاملات کے لیے ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے اپنے اصلاف کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے کوئی تو ایسی راہ ہو کہ جہاں آ کے ہم یہ اسٹینڈ لے رہے ہوں کہ صاحب ہم جو ہیں وہ مشن حسینی کے لوگ ہیں یا ہم جو ہیں وہ مشن صحابہ کے لوگ ہیں یا ہم جو ہیں رسول اللہ کے امتی ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھے چونکہ قرآن نے ہمیں باؤن کیا ہے اس بات کے لیے کہ وہ سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسْتَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمَ الْمُفْلِخُونَ مشن تو اللہ کے رسول کا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون میں پس جو لو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جنہوں نے ان کی نصرت کی کس کام میں نصرت اللہ کے دین کے کام میں دین کی نشد و اشاد دین کی دعویٰ دین کی تبلیغ دین کی سربلندی دین کا نفاغ اور دین کی نفاغ کے بعد اس کی توسیح کا معاملہ جنہوں نے ان کی نصرت کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نورِ قرآن کی انہوں نے پیروی کی جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا اُلَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح ان کے لیے جو حضور پر واقع دن ایمان لکھیں تعظیم بھی کریں اور ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں اب میں اپنا جائزہ لے لوں یہ سورہ عراف کی آیت ایک سو ستاون ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ تعلقِ رسول سے ہمارے یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے ہمارے رشتے کی بنیاد ہے ہمارے کیا رشتہ ہے ان پر ایمان لانا ہے ان کی تعظیم کرنا ہے ان کے کام میں ان کی مدد کرنا ہے اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباہ کرنا ہے تب فلایافتہ لوگ کے لئے بلکل اُلَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ جو یہ چار کام کریں گے حضور علیہ السلام پر ایمان تعظیم نصرت دین کے کام میں جدہ جوہد محنت کرنا اور قرآن کی پید بھی ان کے لئے فرمایا کہ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی کامیاب ہونے والے ہیں دیکھئے ایک اور انناس سے لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا قیمتی ہے ہر سنت قیمتی ہے خواہ وہ سیدھے ہاں سے پانی پینہ ہو کھانا کھانا ہو لباس پینتے وقت سیدھا ہاتھ پہلے دالا جائے آسین کے اندر اتارتے وہ الٹا پہلے ہر ادا حضور کی سنت جو ہے وہ قیمتی ہے مگر ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں never settle for the less میں انگریزی میں کیا کہا کرتا ہوں rather go for the best تو بھئی خوب ترین سنت کیا ہے جو تیز ورس کی سنت ہے جو مستقل مشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کی جد و جہد کرنا شروع دین کی وحی ہے سور مدسر ہے اللہ فرماتا اے نبی علیہ السلام اب نے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے تیز ورس کی محنت کا مشن کیا دکھائی دیتا ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لائے جائے اور رب کی زمین پر باطل کا خاتمہ اور رب کے عطا کردہ نظام حق نظام خلافت کا قیام ہو جائے یہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مشن حضور فرمارے ہیں جس سے میری سنت میری طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ناظرم حضورت ہم بات نکلی تھی مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہونے کیا ظاہر ہے کہ بات ایسی تھی کہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آگئی اور ظاہر ہے ہر وہ مخلص آدمی جو آپ جو سن رہے ہیں حضورت ہم جو بھی مخلص آدمی یقیناً ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے ان پہ بھی کیفیت تاری ہوئی ہوگی ان کے بھی جذبات اسی طرح مشتہ ہیں اگر ایمانداری کا تقاضہ ہے رسول اللہ سے ہماری محبت ہے واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہماری دین سے محبت ہے تو پھر محبت کا تقاضہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ نے جو تکلیف جھیل کر جس دین کو بلند کیا تھا اگر وہ دین خدا نخواستہ ڈھے رہا ہے تو پھر زیب نہیں دیتا کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے کم سے کم اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے یہ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے تو اکیلہ تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اپنا حصہ تو ڈالا جا سکتا ہے تو حصہ ڈالنے کی بارہل کوشش کیجئے میں آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم رہا تو شجاہ صاحب سے درخواست کروں آج کی حدیث حدیعہ کر دیں تو پھر ہم آپ سے رخصہ دوتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا بلکہ آپ نے دعا دی اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دیں یہ بڑی پیاری دعا حضور کی ہے اللہ ہمیں بھی اس مشن کے لئے قبول کرے تو حضور کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو انشاءاللہ تعالی یہ روایت جامع ترمیزی میں ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام تک نہیں جناب شہدہ الدین شیخ اور اپنے میزبان دکٹر محمود غزنبی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ